بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچر ٹی وی کی طرف سے راجاتی ایک تمام دوستوں کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ایک میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو ویڈیو کو بھی شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ ساری معلومات آپ تک پہنچ سکیں آج بھی دوستو اللہ کریم کی ایک ایسی نعمت آپ سے شیر کرنے جا رہا ہوں جس کا شمار دوستو سبزی اور فروٹ دونوں میں ہوتا ہے لیکن آج کل ہم نے اس کو سبزی کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اس کا دوستو اصل وطن پاکستان اور انڈیا ہے ماہرین کے مطابق یہ بھی ہماری زمین پر تین ہزار سال سے لے کے چار ہزار سال پہلے تک سے موجود ہے اور اس کو استعمال کر کے اس سے انسان فائدے حاصل کر رہے ہیں اس فروٹ اور سبزی کا نام ہے دوستو کھیرہ کیوکمبار کھیرے میں دوستو کیلشیوم بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے میدے اور آنتوں کی تہزابیت کو ختم کرتا ہے جسم کی دوستو چربی ختم کرتا ہے اور وزن گھٹانے میں بھی یہ بہت ہی زیادہ معاون ہے چھل کے سمیت دوستو ایک کھیرہ آپ نے لے لینا ہے دھو کے اسے کاٹ کے آپ نے جوسر میں ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ دو انچ کا ایک ادرک کپیس بھی ڈال دینا ہے اور آدھا گلاس پانی کے شامل کرنا ہے اسے خوب چکر دینے کے بعد دوستو نکالیں وہ تقریباً ایک گلاس آپ کا کھیرے کا جوس تیار ہو جائے گا اسے صبح و نہار مو استعمال کرنا ہے اور تقریباً چالیس دن تک اس کا استعمال کرنے سے جسم کی کافی حد تک جربی ختم ہو جاتی ہے اور موٹاپے سے بھی نجات ملتی ہے دن کے وقت دوستو چھلکے سمیت کھیرے کو سیلڈ کے طور پر استعمال کریں اور اس کے اوپر لیمون کا رسم چھوڑ لیں یہ سیلڈ دوستو آپ کے پیٹ کے کیڑے ختم کرے گا حازمہ درست کرے گا کھیرے کا استعمال دوستو گردوں کی بہت تیزی سی صفائی کرتا ہے اور پتھری گردوں کے اندر نہیں بننے دیتا کھیرے کا زیادہ استعمال دوستو جلد میں چمک آتی ہے اور سکن صاف ہو جاتی ہے قبض دور کرتا ہے اور دل کی رگوں کے اندر اگر کوئی چربی جم جاتی ہے تو اس کو خارج کرتا ہے خون کی پراپر بحالی میں مددگار ہوتا ہے جلن اور خارج والی جگہ پہ دوستو کھیرے کو کاٹ کے نرمی سے اس کا مساج کرنے سے ان دونوں بیماریوں سے نجات ملتی ہے کھیرے کے اندر دوستو نائنٹی پرسنٹ پانی پائے جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر فائبر بھی ہوتا ہے جو حازمے کو درست کرتا ہے قبض نہیں ہونے دیتا بالوں کو مضبوط کرتا ہے اور بالوں کو وقت سے پہلے نہیں گرنے دیتا دانتوں کو اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے سانس اور مو کی بدبو کو ختم کرتا ہے یہ دوستو جس میں انسولین بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور شوگر سے بچاتا ہے گرمیوں میں دوستو خاص طور پر لو کی وجہ سے اگر چہرہ جھلس جائے یا سال کے اندر ویسے نارملی اگر آپ چہرے کا مساج کرنا چاہیں کھیرے کا رس لے کے پورے چہرے کے اوپر آپ نے نرمی سے اس کا مساج کرنا ہے دس منٹ مساج کرنے کے بعد آپ اسے چھوڑ دیں چہرے پہ خوشک ہونے دیں اس کے بعد آپ چہرے کو عام پانی سے دھولیں کھیرے کا رس دوستو جلد میں چمک لاتا ہے اور وقت سے پہلے جھوریاں نہیں پڑھنے دیتا اور اگر کسی ویکنس کی وجہ سے یا جلدی پرابلم کی وجہ سے جھوریاں پڑھ چکی ہوں تو ان کو جلدی دور کر دیتا ہے کھیرے کے بھی دوستو اپنی زندگی میں استعمال کریں اللہ کی اس نعمت سے اپنی صحت کو اچھا کریں اگلی اچھی سی ویڈیو میں پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات فی امان اللہ